سلام علیکم جی سب سے بڑی خبر یوتھیوں کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ عبنان خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی وی حملہ کیس میں جو دہشتگردی کا کیس ان کے خلاف دہشتگردی کی دارت میں چل رہا تھا اس نے ان کو بری کر دیا گیا ہے جس کے اندر وہ وہ تھے پگوڑے تھے ہاں اس کے اندر ان کو کر دیا گیا ہے ظاہر ہے جب پروسیکیوشن جو ہے وہ یہ کہے کہ جی ہمیں کیس چلانے میں کوئی لچسپی نہیں ہے تو اور اس میں ریاست کے علاوہ اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا مدعی تو جب مدعی کے سرکاری وکیل نے کہا کہ جی ہمیں چلانے میں لچسپی نہیں ہے تو عدالت کے پاس کیا آپشن رہ جاتا تھا کہ وہ اس کو بریگ فرما دیں اب اس کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آئی ہے کوئی اہل علم اس کی وضاحت کرے گا کہ یہ جو ان کے قزن تھے سیاسی قزن تھے کیا وہ اس وقت میں میں نامزد تھے اور اگر نامزد تھے تو یہ ہم دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا ہے میری بناہت جناب تار القادری صاحب سے ہے جو آج کل کینیڈا میں ہوتے ہیں سنا ہے جیل کے کنارے ہم کا ایک گھر ہے اور وہ کشتی کے اندر بیٹھ کے تو جیل کے درمیان میں جا کے لگر انداز ہو جاتے ہیں پھر وہاں پہ بیٹھ کے وہ کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اور یوں اسلام کی خدمت کا وہ ڈھونکتے ہیں پچھلے دنوں ہمارے دوست جو ہیں محبی جواد فیضی کے بکھول کے کسی نے دوسری طرف سے آکے اس کی شکایت پولس کو کر دی پولس نے آکے وہ نکلوائی تو وہ اس میں سے وہ نکلی وہ کیا کہتے ہیں وہ ملخ باعث کی کچھ خالی بوتلیں نکلیں تو پھر ان کا جا کے معاینہ کروا گیا یہ جواد فیضی فسادی ہے آدمی اس کا کہنا ہے تو جواد فیضی کے بکھول وہ جب معاینہ کروایا گیا تو وہ ان کے بلڈ کے اندر کچھ زیادہ ذرات پائے گئے تو پھر وہ خاصی وہ اس کے اوپر جنبانہ شکا نہ ہوا خیر تو لیکن اس وقت پاکستان کے اندر ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ وہ ایاز صادق کتا کا ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کا ڈامزار ہے کہ اتنے یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس خطے کے اندر گزشتہ اٹھالیس گھنٹے میں ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہو گئی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ٹرینڈ کون چلا رہے ہیں یہ کتا یہ گشتی یہ سارے ٹرینڈ کون چلاتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے پانچ میں پشت کی دوگری جامل کے بلاغی مجاہدین میں ٹھیک ہے سرکاری خزانے سے تنخواہ لے کے وہ یہ ٹرینڈ جلاتے ہیں اور جو اس وقت اس خطے کے اندر بہت بڑی جہوری تبدیلی ہو گئی ہے اس کی طرف ان میں سے کسی کا کہنا نہیں ہے لیکن اگر اس کی طرف توجہ دلائی جائے تو وہ غدار ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ تو ہم پہلے ہی ڈیکلیئر ہوئے ہوئے ہیں تو چلیئے پھر اس میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تو ہم اس اسیو کی طرف آپ کی توجہ ضرور ڈلائیں گے مائک پومپیو صاحب جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہوتے ہیں ہم تو سیکرٹی خارجہ بھی کہتے ہیں وہاں پہ یعنی کہ شاہ محمود قریشی علم روف تھوکان علی ذرکار کے وہ جو ہم منصب ہیں انہوں نے اس خطے کا دورہ اس علاقے کا دورہ کیا ہے وہ مالدیو جیسے چھوٹے سے اور بچارے کیا آپ سے کہیں چھوٹے سے ملک کی طرف بھی گئے ہیں وہ سری لنکا بھی گئے ہیں وہ انڈیا بھی گئے ہیں راستے راستے میں انہوں نے رکتے رکتے ویتنام میں بھی سٹاپ آور کیا ہے اور اس کے بعد وہ گئے ہیں جی انڈونیشیا اور آپ کو پتا انڈونیشیا نے امریکن جہازوں کو لینڈ کرنے جنگی جہازوں کو لینڈ کرنے اور فیول بھرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کی جب مقامی پنگے ہیں ان کے اندر نیوٹرل دینا چاہتے ہیں اور انڈونیشیا کے اندر بیش بہا قسم کی چائنیز انویسٹمنٹ اس وقت جا رہے ہیں یہ نئے شہر آباد ہو رہے ہیں سمندر کے کنارے گرین سٹی کا نام دیا گیا ہے بہت کمال کے آئیڈیاز ہیں جن کے اوپر انڈونیشیا جو ہے وہ چائنہ کی ملک سے کام کر رہا ہے تو امریکہ بہادر نے تو آج تک وہاں سے صرف انڈونیشیا کو ایک دفعہ توڑا ضرور ہے وہ جو اس میں سے نیا ملک نکالا تھا الگ کیا تھا لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا انہوں نے اس کے لئے تو انہوں نے دیکھا کہ انڈونیشیا نے کہ چائنہ سے انہیں پیسے مل رہے ہیں یا چائنہ سے انویسٹمنٹ مل رہی ہے تو وہ درکھو ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ اور چائنہ کی جو آپس میں ٹینشن ہے اس میں وہ نیوٹرل ہیں یہ مائک پومپیو صاحب نے جو ہمیں موہ نہیں لگایا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ تو ان کی جو جائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے نئی ڈلی کے اندر اس سے ہی پتہ چل جانا چاہیے ساری اور پاکستان نے اور پاکستان کے دفترے خارجانے اس کو مصرد بھی کر دیا ہے لیکن اصل میں اس دورے کے دران ایک بہت بڑا جو ہے وہ لینڈ مارک انڈیا نے اچیو کیا ہے یا امریکہ نے اچیو کیا جدید اور ہمیں یہ جو ہے یہ بھارت کے جو معروف دفاعی تیزیہ نگاہ رہے ہیں پراوین سانی صاحب نے بتایا کسی اور میں نہیں بتایا تو ہم آپ کے گوشت گزار کرنے لگے ہیں پچھلے دنوں جو اس علاقے کے اندر یہ اٹھاریس گھنٹے کے اندر جہاں یاد سادت کدہ کے ٹرینڈ کل آ رہے ہیں نا یہ لوگ ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو یہ بات ڈسکس کرنی چاہیے کہ امریکہ کی ارسائی ہو گئی ہے جی وار ٹھیٹر کے ڈیٹا تک وار ٹھیٹر کیا ہوتا ہے وار ٹھیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری جنگ کا ایک کنٹرول لوم بنا لیتے ہیں جس کے اندر آپ کو تمام جو انسٹرومنٹ وار کے اندر استعمال ہو سکتے ہیں جہاز ہیلی کاپٹر بیزائل ٹینک ٹوب بیدل اور سمندر کے اندر بہری جہاز کاروٹ شاروٹ یہ وہ ان جو بھی ممکنہ ہو سکتے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور وار ٹھیٹر میں بیٹھ کے آپ فیصلے کرتے ہیں ٹینک آلے کو کہتے ہیں کہ تُو گولہ چلا دیں ٹوب آلے کو کہتے ہیں تُو فائر روک لائے ٹھیک ہے لوکل کمانڈر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تُو ادھر سے کار یہ وہ سار تو یہ جو وار ٹھیٹر جو ہوتا ہے یہ پاکستان میں انہیں بھی بنا لیا ہوا چاہے نا کہتا ہوت سے اس کا پہلا مزارہ جو ہوتھائی فر بھی دو ہزار انیس کو وہ جو ہوا تھا ٹھیک ہے نا اس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو انڈیا نے ابھی نہیں بنایا ہوا تھا تو انڈیا کو یہ وار ٹھیٹر جو ہے وہ امریکنز بنوائیں گے اور امریکنز جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ڈیٹا ایکسچینج کی بھی وہ رکھی ہے اور ڈیٹا ایکسچینج کی اندر بکول پڑاویں انسانی کے وہ کمانڈز بھی ہیں ان کے پاس کہ وہ کوئی بھی کمانڈ جن ریٹ کر سکتے ہیں آف اٹیک اس کی مثال یوں لے لیں کہ امریکہ کا آہ سوری ایک انڈیا کا ایسیو ٹونٹی نائن جو ہے ایسیو ٹھرٹی جو ہے سوری میٹ ٹونٹی نائن ہوتا ہے ایسیو ٹھرٹی ہوتا ہے ایسیو ٹھرٹی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بورڈر کے اوپر بورڈر کے ویجل پہ فلائے کرتا ہے تو امریکن چاہتے ہیں کہ کوئی پنگے بازی ہو جائے تو وہ ایک کمانڈ ریٹ کر دیں کہ سسٹم کے اندر سے ہی اور جہاز والے کو کہیں گ دو ہو کہ پندرہ کلومیٹر دور جا کے نظر دو چرم ازاہل تھی لوڑتیں مارا ٹھیک انڈین کمانڈ جو ہوگی اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ جناب ان کے ایک جہاز کو یہ کمانڈ جاری ہو گئی ہے رائٹ اور وہ جہاز آ کے کاروائی ڈال کے چلا جائے گا اور یوں یہ جو سلسلہ ہے مطلب کہ اس کے بعد پھر ظاہر ہے تو پھر تو امن نہیں نہ رہے گا پھر تو آگے سے بھی کچھ ہوگا نا اور بلکہ وہ جب مڑے گئے یہ در سے آنے کو تو در سے کچھ نہ ک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سلسلہ ہے جس کا اس وقت معایدہ کیا مہدی صاحب نے انڈیا نے پہلے بھی گزشتہ تیس سال میں کم از کم دو دفعہ اٹیمٹس کی ہیں کہ ان کا اس طرح کا کوئی ڈیٹا شیئرنگ کا معایدہ ہو جائے پہلی تو بات یہ ہے کہ انڈیا کا تمام جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ڈیٹا جو تھا وہ ایک جگہ پہ دستیاب ہی نہیں تھا ائر فورس نیول اور بری جو ہے وہ مختلف جگہ پہ اپنے اپنے سیئرز کے اندر آپریٹ کر ر تھیں ان کو ایک سنگل پلائٹ فارم پہ لانا ایک بہت بڑی گائیانٹک ٹاسک ہے بہت بڑا ایشو ہے اور پھر ان کو ایک کمانڈ پہ لانا کے اور پھر اس کمانڈ کو آپریٹیو کرنا یہ جو کمانڈ ٹھیٹر اس کو کہتے ہیں اور یہ جو کمانڈ ٹھیٹر ہے اس کے نتیجے کے اندر جقیناً ایک کمپریینسیو اور کوہیسیو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہو جائے گا یہ نازمی کا لیکن جتنا اس کے اندر انڈیا امریکہ گھوسایا ہے امریکہ جو ہے وہ سمجھ ملیں آپ کے بس اب میں پاکستان کی مثال نہیں دے سکتا کہ پاکستان میں کون سا جو محکمہ ہے یا ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ہر ڈیپارٹمنٹ میں گھوسا ہوا ہے بلکل اس طرح امریکہ گھوس گیا جی انڈیا کے سسٹم کے اندر اور وہ خموشی سے بیٹھ کے ان کی ساری ای چینیوری اچی بچی کو نہ صرف چیک کر سکے گا اپریٹ کر سکے گا بلکہ اپریشنلائز بھی کر سکے گا اور بہت بہت مطلب جب جب ایک دفعہ یہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ کوئی انڈیا میں لگ کوئی انڈیا کی آبدوست جی ہی جو ہے پچھلے جو ہم نے ایک پکڑی بھی تھی اپنے سمجھوں کے اندر وہ آبدوست ہی جو ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ ذرا کراچی کے اندر دو بام مار گئے ٹھیک ہے دو نیوکلئر بام مار گئے ٹھیک ہو گئے تو وہ کمانڈ جنریٹ ہو جاتی ہے پورا وہ سسٹم بن جاتا کہ آپ ادھر سے گزر رہے ہو گ تو یہ ذرا یہ کام بھی ڈالتے آنا راستے میں تو اس کے بعد پھر تو جائزہ لینے کے لیے کوئی بچے گا تو پھر ہو جائے تھا لے جانا کہ یہ ہوا کیسے تھا اس کا جب آپ انیلسز کریں گے کہ یہ کمانڈ جنریٹ کہاں سے ہوئی تھی تو تب پہنچیں گے نا مطلب پر تک تو جب پہنچیں گے تب پہنچیں گے نا اتنی دیر میں تو ڈیمج بھی ڈیمج بھی ڈن تو یہ ایک بڑی خوفناک چیز ہے شاید اسی وجہ سے مائی کومپیو صاحب پاکستان تشریف نہیں لائے کیونکہ پاکستان ان کے خیال کے اندر ظاہر ہے آپ اگر ان کے دورے کا وہ پورا نقشہ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ چائنہ کے جو ہے وہ گھیرہ ڈالنے کے لیے کوشش میں ہیں تو کیا کیا امریکہ جو ہے ہمارے سی پیک کو بند کرنے کے باوجود چائنیز کو گالی بکنے کے باوجود بھی ان کے خلاف میڈیا مہم چلانے کے باوجود چائنیز کو بک بک کرنے کے باوجود یا ان کے طرف نہ جانے کے باوجود بھی ہمارے ہمیں تسلیم نہیں کرنا جن لوگوں نے س بک روکا تھا ان کا فیٹے ہی وہ ٹھیک ہے نا نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے ٹھیک ہے وہ دوسرا پنجابی طرح مہمورہ کچھ انگیگال نہیں ہے وہ دو بھی کا کتہ والا بھی مہمورہ ٹھیک نہیں ہے لیکن چلیں اردو کا یہ صفیسٹیکیٹر مہمورہ بول دیتے ہیں کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے وہ شیر پڑھ دیتے ہیں نہ خدایی ملا نہ مسالے سنا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایسے ہی چاہے نہ کوئی تو نگالیاں نکالی تھی کہ امریکہ نے بھی ہمیں بینڈنٹ کر دیا اور وہ پاکستان کے دورے پہ مائک کومپیو سب تشریفیلائیس کا مطلب ہے کہ چائنا کو محدود کرنے کے حوالے سے جو ہماری خدمات ہیں وہ محدود ہیں تو ہمیں اپنی چائنا کو محدود کرنے کے حوالے سے جو خدمات ہیں ان کو بڑھانا پڑے گا تاکہ ہم ادھر قبول کر لیے جائیں بھئی کہیں نہ کہیں تو ہمیں شروع کرنا پڑے گا تو اگر ہم نے یہ خدمات آفر نہیں کر دی تو ہم سی پیک شروع کر لیں ایک کنٹروورسل آدم کو سی پیک اتھارٹی میں چھتیس لاکھ روپے میں بٹھایا ہوا ہے اس کو ہٹائیں اور اس اتھارٹی کو ختم کریں اور سیول میکمو کے ذریعے سی پیک کو شروع کرنے کی کوشش کریں اور ہر موقع پہ سیکیورٹی کے نام پہ اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں ڈالی جائے حالانکہ ایسی ازارک بندے جو ہیں وہ سیکیورٹی کے نام پہ آپ نے پرتی تو کر لی ہیں کہ جی ہم سی پیک کی سیکیورٹی دیں گے تو وہ انسی ازارک کی طرف ہوں کو انجائے کیا جائے اور اس کی بجائے جو ہے وہ سی پ امام تر خدمات کے باوجود بھی آپ کو گھار ٹالنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی طرح اپنائی جائے نا ڈائی سال سے آپ دل میں لوگ کے درمیان میں چھرائے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چھرائے میں سے جو ہدرتا ہے آپ کو چپت کر آ جاتا ہے ٹھیک ہوگئے ایک تو یہ ہے جی مطلب کے آج کی صورتحال اور میرا خیال تھا کہ یہ میڈیا پہ ڈسکس ہونی جائی ہے یہ میڈیا کا ایڈنڈا ہونی چاہی ہے اٹھالیس گھنٹے گزر گئے ہیں اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ہمن مکین جو ہیں جو اہمکین ہیں جن کو ویٹس ایپ کے اوپر موضوعات آتے ہیں اور اس کے اوپر وہ بک بک کر دیتے ہیں آئی وش کہ وہ اس ایشو کو کرتے کہ یہ کتنی بڑی چینج آ گئی ہے اس خطے کے اندر اس علاقے کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس طرح کا اس کا اسی طرح کا ایگریمنٹ جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ موجود ہے اور چائنہ کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے پاکستان کے اس کمانڈنڈ کنٹرول کی جو سینٹر ہے وہاں سے اور اس لیے اس میں کونسی نئی بات ہوگی اگر امریکہ نے اگر انڈیا نے امریکہ کے ساتھ کر لیا دیکھئے چائنہ اس ریجن کا ٹھیک ہے یہیں پہ رہنا ہے اس نے یہیں پہ جینا یہیں پہ مرنا ہے امریکہ بارو آیا ہے بارلہ ہے بارلہ ہے ٹھیک بارلہ آپ پہ جابی سمجھیں تھے کس کو کہتے ہیں وہ بارلہ ہے تو بار سے آگے وہ ہمیشہ بار سے آگے فساعت ڈلواتا ہے فرسٹ ورلڈ بار سے شروع ہو جائے نا کہ اس دور بیٹھی بھی جمالو جو ہے وہ یورپ میں اور ایشیا میں اور ادھر جنگیں گرواتی رہتی ہے ٹھیک ہے نا تو ایک اور اس کو ریج یا ایکسیس حاصل ہو گئی ہے یہاں تک اور ملدہ آپ دیکھئے جتنا جتنا جو ہے وہ آسٹریلیا جو ہے وہ امریکہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے اتنا اتنا اس کا دفاعی بجٹ پڑھتا جا رہا ہے اور اتنی وہاں پہ معیشت جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے وہاں کے لوگوں کی معاشی حالت پتلی ہوتی آ رہی ہے تو یہ تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے انڈیا کے اپنی ترجیحات ہیں ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے تو وہاں سے بک بک شروع ہو جاتی ہے اور پھر انلیمٹڈ بک بک ہوتی ہے ہماری فیس جنریشن کے بھی ہم پہ ہی اور ان کی پانچ بھی پشت کے جو ہیں وہ بھی ہم پہ ہی ہم کیوں دونوں طرح سے گالیاں کھائیں جی آج کے لیے اتنا ہی ایمپورٹنٹ ایشو تھا اس کو مدیند رکھنا چاہیے اس کے اوپر تفسرہ ہونا چاہیے اس کی فردر جہانکاری یا اگاہی لی جانی چاہیے اور اس پہ گوھر کیا جانا چاہیے پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے اور پاکستان کی سلامتی کے جو ذمہ داران ہیں اللہ کرے ان کی توجہ اس پہ رہے فیلحال تو نظر نہیں آتی اللہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے موسیقی